دیش میں کسانوں کو مدہ بنا کر جہاں ہر کوئی پالٹی ستہ کا سکھ بھوگنے کی جگت میں لگی رہتی ہے اور کسانوں کو سپنے دکھا کر بڑے بڑے وائدے کر کرسی حاصل کر لیتی ہے لیکن اس سب کے بعد کسانوں کی حیلت میں صدار ہوتا نظر نہیں آ رہا ہے ایک طرف جہاں پردان منطری نرین موڈی دوارہ چناؤ سے پہلے کسانوں کی کرجمافی اور کسانوں کی حیلت میں صدار کرنے کے وعدے کے بعد جہاں کسان سرکار پر وعدہ خلافی کا آروپ لگاتے ہوئے سڑکوں پر ہے وہیں بزنور سے کونے سے ایک ایسی تصویر نکل کر آئی جسے دیکھ کر ہر کسی کو کسانوں کی حیلت کو سمجھ جائے گا بزنور کے گرام سالمہ باد میں ایک بڑھا کسان بھیسے کے ساتھ حل میں جت کر جمین جوتہ نظر آیا اس کسان کی بڑی پتنی بھی ہلکا جوا تھامے جمین جوتہ نظر آئی یہ تصویر دیس کا انداتہ کہے جانے والے اور اس دیس کے سوا سو کروڑ لوگوں کا پیٹ بھرنے والے کسان کی ہے جو سویدھاؤں اور سنسادنوں کے ابھاؤں میں بھی اپنے کام سے پیچھے نہیں ہٹ رہا کسان کی بدحالی کی یہ تصویر ہر کسی کو سوچنے پر مضبور کر دے گی آخر کب اس دیس کا کسان خوصال جندگی جئے گا کب کسانوں کی روج آتمتیہ کرنے والی خبریں بند ہوں گی اور کرسی پردھان اس دیس میں کسان کو کب اس کا حق ملے گا گرامین سیتارام کے پاس آٹھ بیگا جمین ہے اور وہ گاؤں میں اپنے ٹوٹے فوٹے مکان میں رہتا ہے سرکار کی یوزناوں کے نام پر اس پہلے اسے پینسن مل جایا کرتی تھی جس سے اس کے پریوار کو کس پالن پوسن ہو جاتا تھا لیکن جب آدھارکارڈ انیوا دیا ہوا تو اس کا آدھارکارڈ نہ بنا ہونے کے کارن بیدھا پینسن بھی بند ہو گئی دراصل سیتارام کے ایک ہاتھ کا پنجہ کٹا ہوا ہے فنگر پرنٹ نہ ہونے کے کارن اس کا آدھارکارڈ نہیں بن پایا سیتارام کے پاس اتنا بھی جگار نہیں کہ وہ اپنی جمین جوتنے کے لیے ایک بھینسہ اور خرید کر بھینسے کا جوڑا بنا سکے سرکاری مدد کے لیے سرکاری دفتر کے چکر کارٹ کارٹ کر تھک گیا لیکن اس کی کوئی مدد نہیں ہو پائی ادھر میڈیا کے حوالے سے جب سیتارام کی استطیق کا پتہ لگا تو مکہ منطری یوگی آدیتینات نے ماملے کو سگیان میں لیا سی ایم کے نردیس پر جلہ دکاری جگتراز ترپاٹی نے ماملے کی جانچ کرائی اور سیتارام کو پردھان منطری آواز یوزنا کے تحت مکان کی سکرتی خادیہ سرکشہ یوزنا سے لاب دلوا کر بجنور چینی میل کے سوجنی سے ایک بھینسہ اپلپت کرایا حالانکہ سیتارام کی استطیق پتہ لگی تو سرکار اور پرساسنک عملے نے بھی ماملے کو سگیان میں لیا لیکن ابھی دیس میں کئی اور ایسے سیتارام ہیں جن کی استطیق میں صدار کے بغیر دیس کی ترقی کی کلپنا بھی کنہ بیمانی ہوگی یہ پریشانی ہے کہ اللہ کٹ رہا ہے اور میں حل جوتا ہوں اور کندہ چھل جاتا اور گنہ جلاتا مجھے سرکار سے گوھا لگائی اپنی سرکار سے تو بتاو جب کئی سے کچھ بنتا نہیں تو بتاو سرکار تو میجھے چاہیے سرکار سے مدد چاہیے کتنے پشو آپ کے پاس میرے پاس ایک کٹ رہا تو کیا دکھت آتی ہے جب حل جوتے ہیں ہاں ہاں شہری دکھت ہے میرا کندہ چھل جاتا جی میں تو بھی روبر رہتا ہوں تو کیا چاہتے ہیں پشو ملے ایک سرکار کیا چاہتے ہیں سرکار سے کیا مان کرتے ہیں میں نے سرکار سے چھو چاہتا ہوں صاحب میں ایک مکاں جانا چاہیے یے میرے سمون کچھ الان چاہیے صرف نہ ہرا instinct پشو راکتے ہیں کہ ہمارے مدد نہیں ہوا ہمارے مالک محل میں چلتے ہیں ایک ہمارا پسرو چلتے ہیں ایک ہمارا پسرو ہے ہم نہیں جی بہتا ہے کہ ہمارے سرکار کو چھو ہمارے ساتھا کر دے ہمیں ساتھا نہیں ملتے ہیں ہمارے گرنہ بھی دو سال سے فکرا ہے اس میں بھی کوئی ہمہ کوئی سارے کو کھڑا نہیں ہوتا ہاں بہت کئی ہمنا تو پھوٹو بھی ہے دیکھو کہ سب کو اتنی مدد دے رہے ہیں پر ہمہ مدد نہیں ان کا سیتہ رامجین کا یہ میرے پڑوسی ہیں ان کی دیننے سیتی جی بہت ہی ناجک ہے اور ایک آج سے اپنے ہیں کیسے کرتے ہیں کھیتو کنگا ہمیں کھیتو میں کام جین کے پاس ایک پس ہوئے اس کو لے کر جاتے ہیں اور اس کے ساتھ اپنے آپ اس کو لگتے ہیں جڑتے ہیں اور پیچھے ان کی جو بھر باری ہے بائیف ہیں وہ اس کو حل سے پگڑتے ہیں اور جب یہ آگے ہو چلتے ہیں تو جب اس کو نڑائے گڑائے کرتے ہیں اپنے کھیکتے ہیں اور سرکار سے ان کو کوئی ایسی مدد نہیں مل پائی کھوازوں نے گوھال لگائی سرکار سے ان کو ان کے مدد کے لیے آگے نہیں آیا